موسیقی نمشکار اسلام علیکم آدھا میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیو تلائیو آئیے نجد آلتے ہیں آج کی خاص خواب پر دوستو بہت جلد مہاراشت میں ویدان صفحہ چناؤں ہونے ہیں اور یہ ویدان صفحہ چناؤں کے پہلے راجنیتی گلیاروں میں راجنیتی ماحول گرم ہے ایسا ہی ماحول فیرال میرا بھائندر میں بھی کافی گرم دکھائی دے رہا ہے جہاں پور ویدائک اور ورطوان ویدائک میں واقعید چھڑا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2014 چناؤں میں نریند مہتا وہاں سے چن کر آیا تھے میرا بھائندر سے بھارتی زندہ پارٹی کے ٹکٹ پر 2019 میں گیتا جین نے بھی وہاں پر ٹکٹ کی مانگ کی لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور نریند مہتا کو ٹکٹ دیا گیا نریند مہتا اور گیتا جین وہاں آپس میں لڑے اور گیتا جین نردلیر جیت گئی اپنی سیٹ نکال لی حالانکہ پارٹی سے وہ الگ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ پارٹی میں جائے لیکن پارٹی نے ان کو اتنی توجہ نہیں دی اور اب پانچ سال کا کاریکار پورا ہوا اس کاریکار کو نریند مہتا جو ہے وہ بتا رہے کہ اس کاریکار میں گیتا جین نے کچھ نیدھی نہیں لائے سب کچھ کیا نہیں ایسا نریند مہتا نے آروپ لگایا تھا ایک پریس کونفرنس میں ابھی ایک دو دن پہلے ویسے تو کئی دنوں سے ان کے بیچ میں آپسی واقعید شروع ہے لیکن یہ پریس کونفرنس ابھی حالی میں ہوئی جس میں نریند مہتا نے آروپ لگایا کہ گیتا جین نے پانچ سالوں کے درمیان کچھ نہیں کیا اس کے جواب میں گیتا جین نے پھر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے شذر سے نریندりました کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے کہا .. گیتا جین نے نریند mہتا کے اوپر آروپ لگاتے ہیں گیتا جین sat میں سے میٹرو کا پروجیکٹ جا رہا تھا اور وہ ان کو اور انہوں نے رکھایا ہوا ہے تو کہیں کہیں یہ جو واقعی ہے اس سمائے الیکشن کے حساب سے آنے والے چناؤں کے حساب سے کافی تیج ہو چکا ہے اور راندیتی گلیاروں میں آگے کیا کچھ ہوگا نراند مہتا پھر سے اپنے زمین تلاش رہے اور گیتا جین کو اپنی سیٹ بچانے کی اس سمائے چھنٹا ہے تو ابھی دیکھیں آگے اس ویڈیو میں کیا کچھ کہنا ہے گیتا جین کا نراند مہتا کہ اس پریس کونفرنس کے جواب میں آج کے لئے ابھی کے لئے اکنا ہی نمشکار جائے ہنگ جائے مہاراشتھ گیتا جی جس طرح سے آپ ایک میدھائکہ ہیں آپ ایک ہنیبل پرسن ہیں لوگوں کی امید آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں اور وہیں آپ اپنے اپنے اپوریشن پر ایسی امیدیاں اٹھا دیتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے پاس کوئی مددانی ہے سریف اور سریف ہمیں بدنام کرنے کی بھی آپ بیٹی مجھے دیکھیں مجھے کسی کو بدنام کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہ لوگ کرتے ہیں کچھ کام نہیں کچھ کام نہیں کیا ان کے ڈیفینیشن میں خود کا وکاس یعنی وکاس ہوگا کیونکہ شہر کا وکاس میں نے کیا ہے دو ہزار کروڑ سے زیادہ کی نیدھی لاکے اگر یہ پانسو سولہ کروڑ میں نہیں لائی تھی تو انہوں نے تو اپنے کاریکال میں پچاس فٹ کی بھی لائن نہیں ڈالی تھی پانی کی تو وہ جواب دے کہ آپ آپ نے کیا کیا پانی لانے کے لیے صرف میں نے لائی پانی کی پائپ لائن تک آپ نے نہیں ڈالی بس ہی ویرار کو پانی مل گیا آپ میں ابھی ملے گا اگر میں وہ نیدھی نہیں لائی ہوتی تو آج آپ کو سوریا کا پانی وہ بھی نہیں ملتا اور آپ نے اگر پترکار پریشت دیکھی ہو میں نے یہ عروب لگایا کہ ان کی جمین میں وہ کام نہیں کرنے دیتے انہوں نے کبول کیا کبول کیا ہے کہ وہ جمین میری ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کمیشنر اس کا موبادلہ دے اور جمین لے تو میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ اتنی سی جمین کے لیے اگر آپ اتنا بڑا میٹرو کا کام رکھوا رہے ہیں اور مجھے برابر یاد ہے کہ انہوں نے 19 کے election کے سمیں کہا تھا کہ مجھے ووٹ نہیں دو گئے تو میں میٹرو میں بیٹھنے نہیں دوں گا انہوں نے ویسٹ میں کام رکھوایا تھا اس کے بھی ثبوت میں آپ کو دے سکتی ہوں انہوں نے یہاں کام رکھوایا یہ خود انہوں نے اپنے موہ سے کہا ہے کہ کمیشنر جب تک آئیں گے نہیں میرا موبادلہ ملے گا نہیں تب تک میں کام نہیں کرنے دوں گا تو میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کام نہیں کرنے دے رہے میں نے کون سا غلط علجام لگایا ہے اور میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آپ اپنے وکیل کو لائیے کمیشنر صاحب کے پاس چلیئے میں لکھ کر کے جو بھی ترتود میں بیٹھتا ہے میں ویسا کتے دینے ہوتا ہوں میں وہی آپ شبدوں کے جال میں آپ کو فسا رہے ہیں ترتود میں بیٹھتا ہے نیم میں بیٹھتا ہے نیم سے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ پیسے دے ارے اس کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں already کمیشنر نے کمیشنر کے بھی آپ پر شندے کا لیٹر میں آپ کو دے چکی ہوں جس میں وہ بول رہے ہیں کہ آپ جمین ہمیں دیجئے اور اس کے بدلے میں ڈی 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 کیا نرند مہتا جی اتنی جمین دینے میں سکشم ہے یا نہیں ہے میں تو کہہ جیوں لوگوں کے بھلائی کے لیے دے دینا چاہیے باقی کی فرمالیٹیز تو ہوتی رہے گی کیا تکلیفتی اور ابھی جب شندے جی نے وہ پتر لکھا ہے ان کو ہماری پرشتر تم شندے نے تب بھی آ کے دے دیتے کہ ٹھیک ہے لے لیجئے مجھے ڈی 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 بات نہیں ختم ہو جاتی اتنی ساری میٹرو نے کتنی ساری جمین بھو سمپادن کیا ہے یہ بھی ہو جاتا میں election آیا ہے تب ہی آروپ چالو ہوئے ہیں یا اس کے اوپر میں نظر آپ کی سروسے ہی ہے نہیں میرے سنگیان میں جب آیا میں نے یہ سوچا کہ یہ تین سیڑھیوں کا کام چل رہا ہے ایک کا کیوں نہیں ہو رہا ہے تب پتہ پڑا ادھیکاری نے کہا وہاں کام ہی نہیں کرنے دیتے ہم تین بار گئے کام کرنے میں نے جو کہا ہے کہ جو election آ رہا ہے اس لیے آپ جو ہے اپنے opposition پر انگلی اٹھا رہی ہیں تاکہ وہ آپ کو ایسا میں نے پھر کہا آپ کو کہ سیڑھی جب ایک نہیں بنتے دی گی تب میں اس کے ڈیٹیل میں گئی بہت اچھا لگا انہوں نے کم سے کم یہ قبول کیا کہ اگلے پانچ سال میں ہی آنے والی ہوں میں نے کافی سارے وچن پورے کر لیے ہیں ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اپنے ایک سے ایک ایک سے ایک وچن پورتی کرتے آ رہے ہیں لازٹ میں نے جو باقی ایک رہا آپ کا یو پی بھون کا وہ بھی میں نے بھومی پوجن کر دیا اور اس لیے شاید ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور میں نے کہا ان کی ویاکیا وکاس کی کیا ہے خود کا وکاس خود کا ہسپیٹل بنے خود کا سکول بنے چاہے وہ illegal ہو تو وہ وکاس ہے لیکن میرا وکاس کا آرث یہ ہے کہ شہر کا وکاس شہر میں پانی کی پائپ لین بیچ رہی ہے شہر میں کینسر کا ہسپیٹل آ رہا ہے شہر میں سیسی روڈ بن رہا ہے وہ وکاس کو میں وکاس کہتی ہوں خود کے وکاس کو میں وکاس نہیں کہتی آنے والے اگلے پانچ سال کی آپ نے کیا تہہیے رکھیں دیکھیں اگلے پانچ سال میں شہر کا وکاس اور کریں گے اور اس کی ڈیزائن اس کا ویجن بنا کے رکھا ہے ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکن شورلی پانچ سال میں اس شہر کا جو ابھی وکاس ہوا ہے اس سے ڈیبل ہوگا ہمارے چینل سیف نیوز لائے اوپر اپنے ویاپار اور سیوا سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں